اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں سید نان علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک بارڈ انفو سب سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لابنی کریں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ اپنی فنجیز کی تمام پروگرس شیئر کی تھی کہ میں نے فنجیز کی کلونی بنائی پھر اپنے باکری لگائے وہ سارا ماشاء بڑا اچھا چل رہا تھا نظام لیکن میں نے غور کیا کہ اس اندر ریزلٹ نہیں آرہا بریڈ کا ریزلٹ نہیں آرہا تھا جیسے میں نے دو پیڑوں کے ساتھ چھبیت بچے لیے تھے مگر ادھر کلونی میں وہ ریزلٹ نہیں آرہا پرویت خٹک صاحب بہت ہی ویڈیوز بناتے ہیں ماشاء اللہ یہ کلونی کی پروگرس کا اللہ تعالی ان کو برکت ہے وہ بڑے اچھے انسان ہیں بڑے اچھے مشکرے دیتے ہیں مگر میرا ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں آپ کو کلونی ریکمینڈ نہیں کروں گا میں نے کلونی کے علاوہ جو میں نے سیٹ اپ بنائے ہیں وہ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے کیج بھی بنوالی ہے اس کے ادھر پینچی لگا بھی نہیں ہے تاکہ ویڈیوز یادے لنبی نہ ہو جائے یہ میں نے چھوٹی سی کلونی لگائی ہے وہ بڑی والی کلونی میں نے روموب کر دیئے یہ بھی تب تک ہے جب تک میرا نیو کیج بن کے نہیں آجاتا یہ کلونی کے اندر میں نے یہ چھے پیڑ چھوڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ہی ابھی ان کو میں نے باکس وغیرہ اور مٹھیاں وغیرہ نہیں لگائیں اور یہ جو کیج میں نے بنوالیا ہے وہ یہ ہے جی یہ آپ کے سامنے یہ تین خانے یہ نیچے پھر تین ہے نیچے پھر تین ہے اور اسے نیچے پھر تین ہے اور اس کے اندر میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے فنچیت کو شفٹ کر بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ فنچیت اندر گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں نیچے میں نے فلیکس بچھا دی ہے یہ پانی لگایا ہے وہ سامنے کیلشیم بھی رکھا ہوئے ساتھ یہ ایک کھانے کی رپورٹ ہے اسی طرح میں نے یہ بانہ کے بانہ پیڑ یہ ادھر میں نے شفٹ کر دی ہیں یہ دو اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کلونی کی پیجائے آپ ون بی ون پیڑ لگاتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کو وہ ڈرزلٹ نہیں آتا اس کے اندر میں نے وہ دیکھیں کرسٹ کی فیمیل ہے یہ میں آپ کو دکھانی پڑا کیمرہ بھوم کرتا ہوں اس کی پیڑنگ میں نے ایسے کی ہے میں آپ کو دبانی بتا جاتا ہوں کہ اس کے اندر کرسٹ کی فیمیل ہے تو سیمپل میل ہے ادھر کرسٹ کا میل ہے اور سیمپل فیمیل ہے اسی طرح میں نے ایک دو یہ تین تین اور یہ دیکھیں اسی طرح یہ یہ چار چار کے بعد آجیں ادھر یہ پانچ یہ دیکھیں یہ چھے اسی طرح یہ میں نے ٹوٹل بڑا پیر لگا دی ہیں باقی کچھ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فنچید جو ابھی پروپر سیلس نہیں ہوئی یہ کھا بھی نہیں ہے لیکن یہ ماں باف سے فیڈ بھی لے رہی ہیں یہ پیسید ہے اور کچھ پیسید میں نے یہ چھوڑے ہوئے یہ دیکھیں یہ بہت ہے تو اتنا لمبا چھوڑا آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ کلونی کے اندر وہ ڈرزلٹ نہیں آتا جو کی بے کیج میں آتا ہے جیسے ہی میرا یہ اسی طرح کا ایک اور کیج میں نے بنے دیا ہوا ہے جیسے وہ آجائے گا تو یہ کیج میں ریموو کر دوں گا اور جن بھائیوں سے میں نے یہ کیج بنوایا ہے نا ان کا نمبر بھی میں وارٹس اپ کے اوپر چلا دوں گا بڑے اچھے بھائی ہیں آپ ان سے اوڈوں سے کیج بنوا سکتے ہیں اسی طرح کا میں نے یہ بتا دوں یہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک فٹ ہے اوپر یہ یہاں تک یہ دو فٹ ہے اور اس کا ٹوٹل فرنٹ جو ہے تین فٹ ہے تین فٹ ہے یہ ایسے ہیں اور ٹوٹل ہائٹ اس کی جو اوپر سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں یہاں تک میں نے بنوا ہی ہے یہ چھے فٹ ہے یعنی چھے بھائی تین کا یہ کیج ہے تو جب ان چھڑا اس کے اندر پروگرس آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں سکرین شوٹ پر بھی ان کا نمبر چلا دوں گا اور اس کے اندر جو ڈسکرپشن میں بھی میں ان کا نمبر دے دوں گا جو پر یہ کیج بناتے ہیں آپ کو ٹوٹل پیمٹ نہیں ہوگی اور یہ آپ کے گھر میں ڈلیور بھی کروا دیں گے ڈلیوری چارجز بھی آپ کے ہی ہوں گے تو جب ان چھڑا اس کا ڈرزلٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان چھڑا میں نے آپ کے ساتھ سامنے کیج سارا شیئر کیا ہے پیڑ بھی لگا دیئے ہیں کلونی بھی تکھائی ہیں چھوٹی سی اور جو پیس بھی میں نے سیبٹ کیا ہے وہ پیڑ لگایا ہوا در دو پیڑوں کے ساتھ میری چھبیس چھبیس بچے بچے آ رہے تھے اور کلونی میں دس بچے بارہ بچے یہ ایوڑی آ رہی تھی تو ٹوٹل میرے پاس بارہ اور چھے اٹھارہ پیڑ ہے تو یہ اچھی نہیں ہے تو ان چھڑا دلائے اس کا جو ریزلٹ آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا تھوڑی محنہ ضرور ہے مگر آپ کئی بے کئی بڑھ لگائیں اس میں بڑا دبردست آپ کو پروفٹ بھی ہوگا آپ کو ریزلٹ بھی اچھا ہے اس میں میند تو دیادا ہے مگر پروفٹ مارجن بہت اچھا ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کا شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائی لازمی کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ